پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ابودعود اور کئی ساری کتابوں میں ہیں ہم انسر الدلاؤں سے بیان کی ہوئے الفاظ دیکھیں گے جو امام بزدار نے جمع کیا ہے صحیح الجامعے میں حدیث صحیح سنت سے ملتی ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسبو بہی الابد یوم القیامہ سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوگا قیامت کے دن السولہ نماز سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوگا قیامت کے دن کیا ہے نماز اچھا کسی کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ سب سے پہلی چیز نماز تو عقیدے کے تعلق سے ایمان کے تعلق سے چیکنگ پہلے یا بعد میں تو نہیں ابودعود ترمیدی اور ابن ماجہ میں جو حدیث ہے اس کے الفاظ ہے من عمل ہی السولہ سب سے پہلی چیز جس کا حساب کیا جائے گا آمال میں سے نماز ہے آمال کا جب معاملہ شروع ہوگا سب سے پہلا عمل جس کی چیکنگ ہونے والی ہے وہ کیا ہے سوالہ آگے سنیے فَإِنْ سَلُوحَتْ اگر نماز اچھی نکلے گی سَلُوحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ سَارے آمال اچھے نکلیں گے اللہ ادبر اگر نماز اچھی نکلے گی سارے آمال اچھے نکلیں گے اچھے کیوں نکلیں گے؟ اچھے ہوں گے اس لئے اچھے نکلیں گے وَإِنْ فَسَدَتْ اور اگر نماز خراب نکلے گی فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ سَارے آمال برباد نکلیں گے کیوں برباد نکلیں گے؟ کیونکہ برباد ہوں گے اس لئے برباد نکلیں گے اس سے پتا ہی چلا کہ نماز ایک ایسی فورس ہے ایک ایسی طاقت ہے ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے پوری زندگی اچھی ہو جاتی ہے پورا انسان اچھا ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی